اپی شور کی شروعات میں جہاں بھی بولتی ہے میں بھی دیکھتی ہوں ینگ ماسٹر کی تم اس سے کتنا دور رہ سکتے ہو ینگ ماسٹر ایک بلن والی سمائل دیتا ہے وہاں سے جاتا ہے رات ہو جاتی ہے جہاں بھی کا دروازہ اوپن ہوتا ہے اور جو ڈنڈے لگے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیک میں لگا رہی ہوتی ہے ایک کریم اور یہاں اس نے میرر پہ دیکھ لیا ہوتا ہے ینگ ماسٹر کو کی وہ اسے دیکھ رہا ہے وہ اسے دیکھ کر اگنور کر دیتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پہ وہ جانے لگتا ہے تو اس کے ڈریس میں فسا ہوتا ہے ایک اولین کا ٹکرا جو اسے یاد آتا ہے جب وہ بچہ تھا جب کچھ گنڈے اسے کے نیپ کر لیے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی اسے پروٹیکٹ کرتی ہے وہ ہر مسئیبت سے اسے بچاتے ہیں یہ وہ سوچ رہا تھا کیا وہ لڑکی وہی ہے یا پھر وہ لڑکی کوئی اور ہے اگر وہ وہی ہے تو وہ مجھ سے سچ کیوں چھپا رہی ہے یہ وہ جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کیا اس لڑکی کے بارے میں پتا چلا تو کہتا ہے نہیں ہے ماسٹر ابھی تک تو کچھ بھی انفارمیشن نہیں ہے تب ہی یہاں وہ باہر آتی ہے بھی تو دیکھتی ہے اس کے مدر ان لاؤ ہوتے ہیں جو کہ اس کو ٹورچر کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور یہاں پہ اپنے آدمیوں سے اس کو پکروا لیتی اور کہتی ہے یو بیچ تونی جسے میری بیٹی کو مارا ہے اسی طریقے سے میں تجھے مار ڈالوں گی دیکھ لینا اور یہاں پہ وہ اسے ایک دوڑی دیتی ہے اور یہاں پہ اس کے گلے میں لپٹ لیتی اور اپنے آدمی کو کہتی ہے کہ اسے مار دینے کیلئے جہاں اس کا گلہ چیپ رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو یاد آتا ہے فلیش بیک میں جب وہ چھوٹی تھی اور وہ بہت رو رہی تھی کہتی ہے اسے بھاگ جانے کیلئے اور یہاں وہ بیچاری رو رہی ہوتی تب ہی سوچتی ہے میں بینہ ریوینج لیے نہیں مر سکتی ہوں کیونکہ گوز فیملی کا بہت ہی سالوں سے چھتیس کا آکرہ تھا یہاں پہ کہتی ہے مجھے کسی بھی قیمت پر زندہ رہنا ہوگا اور یہاں دیکھنے کو ملے گا ادھر ایک میسٹریس مین کو بلایا جاتا ہے جو کہ ینگ ماسٹر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کہ بہت کلو اسی وجہ سے اسے کنیپ کر کے اپنے پاس لاتا ہے اور یہاں انٹری ہوتی ہے ایک اور فیملی لیڈ کی جس کا نام سو ہوتا ہے اور سو جو ہے وہ ینگ ماسٹر سے لف کرتی ہے یہاں پہ آتی ہے ایک سرونٹ اس کی اور کہتی ہے کہ پلیز پلیز ینگ ماسٹر بچا لو میم کو کیونکہ میم کو اس کی مادر ان لوگ لے کے گئی ہیں پلیز ہیلپ کرو یہاں پہ وہ یہ بات سنتے ہی دورہ چلا جاتا ہے جہاں سو کو یہ سب چیز اچھی نہیں لگتی ہے اور جو وہ اننون مین ہوتا ہے اس کو شوز سے اس کے ہاتھوں کو پوری کچھل دیتی ہے اب یہاں اس کے اسیسٹرین کو کہتی ہے کہ تمہارے ینگ ماسٹر کا کیا چک اس کی ڈائٹ کے موم کے ساتھ کیا تم مجھے بتاؤکے لیکن یہاں پہ ینگ ماسٹر کا سیسٹرین کچھ نہیں بتاتا ادھار اس کی مادر ان لوگ سے بندی بنا لیتی ہے اور یہاں پہ اسے مارنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن وقت رہتے آ جاتا ہے ینگ ماسٹر یہاں پہ کہتا ہوں انسان میں نے کچھ نہیں کہا یہ تو میم کا کہنا تھا یہاں پہ وہ ریگریٹ کرنی لگتی ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ آپ اس حد تک گر جائیں گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آپ نے کیا کیا ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے پلیز مجھے معاف کر دو بیٹا میری کوئی کلتی نہیں ہے کیونکہ وہ ینگ ماسٹر سے کابیر ڈرتی تھی اور وہ اپنی اصلی چہرہ نہیں لانا چاہتی تھی اپنے گرانسن کے سامنے تب ہی یہاں پہ پوچھتا ہے ینگ ماسٹر کی بھی کیا کیا چاہے جو تم بولو گی وہی سزا ملے گی یہاں پہ بھی تو خون خال اٹھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے کیونکہ اس وقت جو فیصلہ تھا وہ بھی کے ہاتھوں میں تھا ینگ ماسٹر نے اسے ہی ہینڈل کرنے دیا تھا تو وہ اپنی ماں کی باتیں سوچتی ہے کہ اس کے وجہ سے اس کی ماں مر چکی ہے تو اس طریقے سے وہ بولتی ہے اسے لے جانے کے لیے جہاں چلاتی ہے اس کے مدر ان لوگ پلیز مجھے معاف کر دو لیکن بھی سوچتی ہے کہ اس کو اس طریقے کا موت نہیں دیں گے وہ اس کو تکلیف دے دے کے ماری گے جس وجہ سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دے ینگ ماسٹر مدر ان لوگ کو چھوڑ دے انہیں میں ایک موقع آر دوں گے یہ انہوں نے اپنے دماغ سے مائل پلے گیم کھیلا تھا بھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ سوچ لی تھی ادھر دکھایا جاتا ہے جو ینگ ماسٹر ہوتا ہے وہ اس کے کلوز جانے کی خریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا رشتہ ہے نین فینک کے وہاں سے اب یہاں پہ وہ کچھ نہیں بولتی ہے نین فینک جو ہے فرین ایک شہر ہے جہاں سے وہ بلونگ کرتی ہے لیکن وہ اپنی اصلیت سب سے چھپا کے رکھتی ہے یہاں پہ دیکھتی ہے کہ اسے انجورڈ ہوا یہاں پہ بولتی ہے تم ہٹ ہو میں ابھی اس میں میڈیسین لگاتی ہوں لیکن یہاں پہ ینگ ماسٹر سے منع کرتا ہے بار بار اسے فورس کر کے پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کہا کہ تم کون ہو لیکن وہ اس چیز کا بہانہ بنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے نین فینک جگہ سنا ہے جہاں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے اگر تمہیں موقع ملی تھی تو مجھے وہاں لے کے جانو وہ باتوں کو پلٹ دیتی ہے لیکن وہ اپنی ریالیٹی چھپا کے رکھتی ہے ایدھر کو جاتی ہے رات میں شال لینے کے لیے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے اور کینڈس جل رہی ہوتے ہیں جو کی ایک رومانٹک سین ہوتا ہے جیسی وہ سلیپ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں باہر آیا ہوتا ہے ینگ ماسٹر اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اسے بچاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خریب ہو جاتے ہیں جیسے ہی بھی اسے پروٹیکٹ کرتی ہے وہ ینگ ماسٹر کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے یہاں پہ ینگ ماسٹر اور بھی ایک بار پھر سے کلوز ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ینگ ماسٹر فرنٹ بہت سمارٹ تھا یہاں پہ وہ اسے دوریا مراتا ہے اور کہتا ہے میرے کوشن کا آنسر تم نے نہیں دیا یہاں پہ کہتی ہے کہ تم مجھے ہوت کر یہاں پہ وہ اس کا ہینڈ کو بہت کسکے پکڑا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ سچ مک سے ہوت کر رہا ہے لیکن جب اسے ریالائز ہوتا ہے تو وہ اس کے ہینڈ کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے رس بہن کے باہر واپس اور میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اتنا کہہ کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جب آتی ہے ہماری وی تو یہاں پہ وہ اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے لگتا ہے تم کافی ٹائم سے میرا ویٹ کر رہے ہو یہاں پہ کہتا ہے ہاں صحیح کا لیکن تمہیں پتا ہے اگر میں نے اپنا آپا گھو دیا تو کیا ہوگا یہاں وی جو ہے ینگ ماسٹر کو ٹچ کرتی ہے اور یہاں پہ کہتی ہے تمہاری ہارمیٹ بہت زیادہ فوچر رہی ہے کہتا ہے اس کے بارے میں تم چھوڑ دو پیسے تم اپنا فکر کرو یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ میرے لیے تمہارے پاس ایک سرپرائز ہے تب ہی یہاں پہ فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں آدمیوں سے بچا رہی ہوتی ہے وی اس لڑکے کو اور یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ تم کون ہو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ اور تمہارا اس شہر سے کیا رشتہ ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو اور یہاں پہ اسے پتا چلتا ہے پروٹیکٹ کر رہی تھی وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ینگ ماسٹر ہے اس کے حزبن کا سن ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے جب مجھے اپنے ڈیٹ کو مارتے ہوئے ٹائم نہیں لے گا تو تم کیا چیز ہو اور نین فینک سے کیا رشتہ ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا تھا یہاں پہ وہ ایک دم سے شوق ہو جاتی ہے یہاں پہ وہ اسے لے کے آتا ہے ایک سرپرائز دینے جہاں سرپرائز تو کچھ اور ہی ہوتا ہے جسے دیکھے وہ ایک دم سے خاموش ہو جاتی ہے جو لڑکے کو ینگ ماسٹر نے کیا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں وی کا فیون سے ہوتا ہے جو کہ وہ اس کو پسند کرتی تھی اور اسے بہت زیادے کوڑوں کی مار پڑتی ہے یہ دیکھے وہ ایک دم سے شوق ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم کیا چاہتے ہو تم اسے جانے دو اگر تم نے اسے جانے نہیں دیا تو تمہیں اس سے پہلے مجھے مارنا ہوگا یہاں پہ وہ بولتا اچھا یہ کون ہے یہ تمہارا فیون سے جو تم اسے پروٹیکٹ کر رہی ہو مجھے سب پتا ہے اب وی کا اس لڑکے کے ساتھ کیا ریلیشن تھا یہ تو فرنڈ ہمیں آنے والے اپیسوڈ میں بتا چلے گا لیکن یہاں پہ کہتی ہے بہت غلط کر رہے ہو ینگ ماشٹر پہلے تو تم نے اپنے ڈیٹ کو مارا اور دوسرا اگر تمہیں کسی مارنا ہے تو تم مجھے اپنی آنٹ کو مارا ہوگے اس کے بعد اس انسان کو تم ٹچ کروگے نہیں تو تم اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کروگے یہاں پہ وہ بولتا ہے ینگ ماشٹر دیکھو میں اتنا سوفٹ ہارٹ کا نہیں ہوں میں تم سے بہت بار پوچھ رہا تھا لیکن تم نے مجھے آنسر نہیں دیا کہتی ہے مجھے ایک ماں کو اور دے تو پلیز آئی ریکویسٹ یوں یہاں پہ ینگ ماشٹر اسے کنڈیپ کر لے تب آگے بھی کے ساتھ کیا ہوگئے چانیں گے نیکس